موسیقی 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 اور آنکھوں میچے درک سرکل ہوتے ہیں اکثر آپ کو ماسک بھی ایویلیبل ہوتے ہیں جو آپ کی سکن میں گلو لاتے ہیں اور وہ اسی جس کا کہلے پل بھی ہوتا ہے سمٹیمز اس کا دو چھلکا ہوتا ہے اس سے ماسک بنایا جاتے ہیں سکرب بنایا جاتے ہیں جب آپ اس کو پلائے کرتے ہیں تو آپ کی سکن گلو بھی کرتے ہیں اور سکن فریش بھی نظر آتے ہیں ایون آپ کو ڈاکٹرز بھی اور نیوٹریشنز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جن کو سکن کے مسائل ہے ڈل سکن ہے تو یہ ڈیٹ سکن ہے وہ اپنے کینو کا استعمال اور اس کا جو جوس ہے وہ ڈریکٹلی اپلائے کریں اس سے بھی آپ کی سکن بہت لوگ کرتی ہے تو یہ ہر لحاظ سے آپ کہلیں موسن کا جو سجیوں کی سواغات ہے ہر لحاظ سے بیسٹ ہے چاہے آپ آنکھوں کی بینائی کی بات کریں چاہے سکن کی بات کریں اور مختلف طرح کی مائیوں کی تو جناب یہ آپ کے میدے کے لیے بھی بڑا اچھا ہے اگر آپ اس کا جوز پیتے ہیں پلپ کے ساتھ تو آپ کا حازمہ بڑا ٹھیک رہتے ہیں اور کانسٹیپیشن کی جن لوگوں کو شکایت رہتی ہیں اگر یہ روٹین میں یوز کیا جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہے جسا ارمالہ نے بتا دیے کہ سکن کے لیے بڑا بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آنکھوں کے کرت جو ہلکے ہیں ڈارک سرکلز ہیں تو اس کے لیے جناب آپ کنو استعمال کریں اور کنو کے یہ فوائد بھی ہیں اب موسم ویسے تو جا رہا ہے کنو کا لیکن مزہ تب آتا ہے جب ہلکی ہلکی دھوپ ہو اور دھوپ کی ہلکی ہلکی تپش بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہو تو پھر آپ یہ کھائیں آپ کو مزہ بھی آئے گا کالا نمک ہو ساتھ میں اور کنو کھا رہے ہو اور دھوپ 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 بہت ہی لیول کا ایک سوازے چلے جناب ہم نے شو بھی کرنا اور ہاتھ میں ایک everyday کا جو کپ ہے یہ پکڑ کے اس کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جاتیں گے کنو کی باتیں ہم کر رہے ہیں لیکن جو مزہ ہے everyday کی چائے میں ہے وہ کہیں اور کھا رہے ہیں ویسے کھلا تزاد نہیں کہ ہاتھ میں ہمارے چائے کا کپ ہے اور باتیں ہم کنو کی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے آج ہمارے ساتھی رپورٹر ہیں جو فیلڈ میں رہتے ہیں نومان نور اور اکسہ بھی ہمیں جوائن کر چکے اکسہ مختار لیکن تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی اور ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہوں گی گرچے کے وہ آ چکے نومان welcome to the show اور آج صبح صبح بڑے فریش لگ رہے ہیں کیا بات ہے شو میں آنے کی خوشید ہی تیاری تھی آپ normally جلدی صبح اٹھ کے ایسی تیار ہو جاتے ہیں نہیں نویر اس میں دیکھیں ایکشلی ہمارا جو کام میں نا کوٹ ریپورٹنگ تو ہم نے صبح ساتھ بجے ساتھ تھرٹی پہ جو ہے وہ ہم نے عدالتوں میں پہنچ جانا ہوتا ہے جا کے لسٹیں چیک کرنی ہوتی ہیں جا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سے اہم کیسیز لگے ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ تمام کورٹس کا جہاں جہاں پہ ہمیں مختلف جگہ پہ کیونکہ لاہور میں جہاں مختلف عدالتے ہیں کبھی مارٹن لیں جناب نومان کا بیپر شروع ہو گیا ہم خبر کی طرف آتے ہیں اور پہلی خبر کیا ارملا وہ بتائیں گیا بلکل پہلی خبر یہ ہے کہ ایک اور ڈیج لائن ختم ہو گئی سبائی وزیر قانون کا ستیفہ نہ آیا اشرف آصف جلالی بھی ستیفہ کے مطالبے پر ڈٹ گئے تحریک لیپ بیک یا رسول اللہ پھر جیل بھرو تحریک جو ہے اس کے لیے تیار ہو چکی ہے کارکنوں کو آج پنجاب اسمبلی کے باہر کٹھا ہونے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے اپنی گرفتاری سے تحریک کا آواز کروں گا ایسا کہنا ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا اور ان کا جب تک رانہ ستیفہ نہیں دیں گے احتجاد جاری رہے گا یعنی کہ آپ کو ایک اور احتجاد ایک بار پھر سے نظر آئے گا پنجاب اسمبلی کے باہر جہاں پر اس طرح کی سیچویشن ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ یہ جو تحریک لبیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے پہلے بھی مطالبہ کیا رانہ سنہ اللہ کی اس طرح سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ ان کا ستیفہ چاہیے لیکن ستیفہ نہ ملا اور انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی اور وہ ڈیڈ لائن بھی جو ہے وہ خاتل ہو چکی ہے ایسے میں ایک بار پھر سے یہاں پر جو آپ کہہیں پنجاب اسمبلی جو ہے احتجاد چاک ایک بار پھر بننے والے اور جو مختلف پارٹیز ہیں سیاسی جماعتیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کو مطالبہ آتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ شدر پکڑتا جانا جا رہے کیونکہ سیاست میں گرمہ گرمی بہت زیادہ ہے الیکشنز آ رہے ہیں پھر جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں سیاسیدانوں کی جانے پھر اچھا یہ جو گرمہ گرمی کی بات ہو یہ جیسے جیسے وقت نزدیک آ رہے ہیں الیکشنز کا ٹائم نزدیک آ رہے ہیں گورمنٹ کا ٹینئور مکمل کرنے کا وقت نزدیک آ رہے ہیں یہ والی تحریکیں بھی زور پکڑ رہی ہیں اور بہرحال جو یہ آسف جلالی صاحب والی تحریک ہے یہ تو یک سے ڈیفرنٹ ہے اور ان کا تقازہ وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے بہرحال اب ہمیں اکسہ بھی جوائن کر چکی ہیں اکسہ کیسی ہے آپ بس ایسے ہی کیونکہ آپ کو پتہ سربیوں میں سوٹنا زرہ سا مسکل ہوتا سوڑا سا لیکن آپ نے چائے رکھی ہوئی ہے تو یہ چائے جو ہے کھینچ رہی ہے بس ایسے ہی چائے بس ایسے ہی چائے بس ایسے ہی چائے ہم آپ کی طرف آئیں گے نمال ہم نے جیسے بھی بتایا کہ اب بھی دوبارہ سے احتجاز آج کال دی گئی ہے پنجاب اسیمبلی کے باہر تحریک اللہ بیک کیا رسول اللہ کے جو کارکنان ہیں ان کو پہنچنے کی تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب جو سطیفہ کا مطالبہ کیا جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنے گرد ساریاں دینی پڑے کیا گورنمنٹ اس بارے میں لائے عمل کریے کیونکہ پہلے بھی کئی سیاسی زمانے جو رانہ سے سنا اللہ کا سطیفہ مانگ رہی ہو اور اب یہ بھی ہے تو وہ سطیفہ دینے کو تیار نہیں ہے اور ان کا ٹینئور ختم ہونے والا ہے لیکن ان سے صبر نہیں ہو رہا کسی سے عملہ اس میں دیکھیں کہ جس طرح سے گورنمنٹ رانہ صاحب ہیں وہ بھی ڈٹ گئے ہیں کہ میں نے سطیفہ نہیں دینا آپ نے جو کرنا وہ کر لیں یعنی کہ ملک کا خیال کسی کو نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے ان کا مطالبہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن اب دیکھیں وہ سطیفہ کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیل برو تحریک کی بات کر دی گئی تو اس میں نقصان کس کا ہے نقصان تو ملک کا ہے نقصان جو ہے وہ عوام کا ہے اکسہ جب آپ بھی اس طرح کے پروٹیسٹ کور کرتی ہوں گی آپ نے بھی دیکھتا ہوگا کہ یہاں پر لوگوں میں ایک کہلے غم غصہ بھی ہوتا ہے جو شو خروش بھی ہوتا ہے وہ ایک مناسبت سے ہوتا ہے آپ جو آج کال ہے اس سوالے سے آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے بارے پھر وہی اتجاد پھر وہی لہور میں ٹرافک کے مسائل لوگوں کا آنا جانا ایک عذاب ہو جاتا ہے پورا شہر ایک جیم پیک ہو جاتا ہے اس سوالے سے کیا دیکھ رہی ہیں کہ آج کال ہے کس روپ بیٹنے والے آج کا جو اتجاج ہے پہلے بھی بہت سے اتجاج ہوئے ہیں اور پچھلے سال دو ہزار سترہ میں اگر ہم دیکھیں تو اتنے سال میں دن نہیں ہوں گے جتنے مال روڈ پہ اتجاج ہو چکے ہیں یہ تو بقاعدہ سینکڑوں کی تعداد میں اتجاج ہوئے ہیں مال روڈ پہ مال روڈ کو بہت دفعہ بلوک کیا گیا آج کا اتجاج یہ ہی اتجاج پچھلے کچھ دن پہلے داتا صاحب کے باہر بھی ہوا اس کے بعد آپ دیکھ لیں تاہر القادری کا ایک بہت بڑا پیٹ کا دوسری جماعتیں بھی آئیں تب بھی مال روڈ بند ہوا تو آج بھی کچھ اس طرح کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عوام تو پریشان ہی ہوگی چاہے اتجاج کوئی بھی کرے کوئی بھی جماعت کرے لیکن جو اتجاج کے شرکہ ہیں ان میں ایک جنونیت ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مطلب بہت زیادہ ایگریشن اور جو بھی چاہے بس جیسا بھی اتجاج اور ایک چیز اور بھی ہے کہ جب آپ اتجاج کی بات کرتے ہیں تو اتجاج اتجاج رہنا چاہیے تشدد پرسندی کی طرف نہیں جانا چاہیے چیزوں کو توڑ پھوڑ نہیں کرنا چاہیے املاک کو نقصان نہیں پہنچائنا چاہیے پھر یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور سب سے بڑا نقصان اس میں پھر یہ نظر آتا ہے اگر اسی اتجاج کے بات کریں تحریک بلکل ٹھیک ہے ہم اس پر ڈینائے نہیں کرتے وہ موٹیف وہ مقصد بلکل ٹھیک ہے انسانی جانے بھی ضائع ہوئی ہم اسلامباد یا راولپنڈی کی بھی بات کریں جب یہ اتجاج کیا گیا پولیس والوں کو مارا گیا لا انفورسمنٹ کا بہت بڑا وہاں پہ اکٹ کیا گیا وہاں پہ بہت زیادہ پیسے لگے وہاں پہ بہت زیادہ فسیلٹیٹ کیا گیا لیکن ایڈ دا اینڈ اتجاج کے مناظر بھی دیکھیں اور دو کیمتی جانے بھی وہاں پہ ضائع پر نویز اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب یہ خبر ہے ہمارے پاس روزنامہ دنیا لاہور سے اور اگر ہم حکومت کی بات کرے تھے تو حکومت کے ترجمان کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان کہتے ہیں سٹیٹ بینک نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زینب کے قاتل امران کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے ڈاکٹر شاہد مسود نے تحقیقات کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی ہے پولیس کی تفصیلات آپ کو بتائیں کہ سیول سیکرٹ ایڈٹ میں ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان نے پریس کانفرنس کی اور زینب پتل کیس میں ملزم امران کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق جو کہا گیا اس کو جھوٹا قرار دیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد مسود کی خبر بلکل منگھڑت اور جھوٹی ہے جناب نومان یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک طرف تو خبر کو تصدیق کی جاتی ہے کہ میرے ذرائع سے یہ آئی ہے سامنے اور میرے ذرائع بڑے کنفرم ہیں پھر گورمنٹ کو بھی انوالف کیا جاتا ہے گورمنٹ کے ہائے افیشلز کو انوالف کیا جاتا ہے دوسری طرف بینک اکاؤنٹس کی سنتی سے چالیسوں نے کہا وہ ساری بات منگھڑت نکلا ہے یہ معاملہ کیا ہے نوید دیکھیں اس میں ڈاکٹر شاہد صاحب بڑے کہا جاتا تھا کہ بہت ذمہ داری سے بات کرتے ہیں ایسے ہیں اب اتنے بڑے جنرلیسٹ ہو کے آپ اتنے حساس معاملے پر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور اس طرح کا پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ صرف اور صرف پاکستان میں یہ ایشو نہیں ہے بلکہ یہ انٹرنیشنل ایشو بن چکا وہ تمام دنیا کی نظر زینب کیس پہ ہے اور اس وقت پاکستان کی بدنامی کی جاری ہے یہ کیا معاملہ ہے اگر آپ اتنے بڑے جنرلیسٹ اور خود کو آپ سب سے اچھے اینکر بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی نمان میں سے ہم نے کل ان کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہے کل انہوں نے جب سپرین کورٹ پیش ہوئے انہوں نے کانفرنس بھی کہ اس نے کہا جی میں نے جی آئی ٹی کو وہ ڈیٹیلز دے دی ہیں لیکن کل جب ان کا پورا ڈنائل کا ایک سیچویشن ہمیں نظر آئے کہ ان کی خبر جو الٹ ہوئی اس کے بعد میں ان کا رات کو پروگرام بھی دیکھتی تو وہ اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے میں جو بینے سٹیٹمنٹ بھی ہیں اس پہ قائم ہوں اور میں اس کو پروف کروں گا لیکن دوسری جانب یہاں پہ کہا گیا کہ ان کے خلاف جن بزرک انہوں نے نام لیا ہے وہ قانونی کاروائی کا بھی حق رکھتے ہیں اب یہ بھی سٹیٹویشن دوسرے رخ جاری ہے کہ یہاں پر جو قانونی کاروائی ہے اور انہوں نے نوٹس بزوانے کا بھی کہہ دیا ہے اب ارملہ اس میں دیکھیں وہ بھی عدالت کا استعمال کریں گے وہ ڈیفینیٹلی جائیں گے تو ان کو اپنی عزت ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے وہ تو جب ان کا نام لیا گیا ہے ڈکٹر شاہ صاحب کی جانب سے اب تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے خلاف عدالت میں جائیں گے اور عدالت سے انصاف لیں گے کہ نہ ہماری عزت کے نوٹس بھی بھی جائے جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ اب اس کے اندر ڈکٹر شاہ صاحب کی جانب سے موقع پوائنٹس دیئے گے وہاں پر ڈاکومنٹس بھی دکھا رہے تھے وہ اپنے پروگرام میں کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اٹھا اٹھا کے نا ایسے پوائنٹس دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی اس کے بعد ایسے ایسے ون بی ون کر کے وہ سارے پوائنٹس اس طرح دکھا رہے تھے کہ جیسے یہ بہت جو ہے نا ساری دنیا جو ہے انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ یار دیکھو اس کے تو اتنے اکاؤنٹس ہیں اس کے پیچھے تو بہت بڑا ہاتھ ہے اچھا نوماں اس میں جو ہسٹری بتا رہی ہیں جو انویسٹیگیشنز بتا رہی ہیں جو ہمارے سیکرٹ ایجنسی کے عہدے داران اور ان کے جو ورکرز کام کر رہے ہیں ڈیٹیلز کچھ اور بھی سامنے آ رہی ہیں اگر ہم صرف ڈاکٹر شاہد مسود صاحب کی بات کرتے ہیں کابل اعترام ہے ہمارے ساتھی بھی ہیں ہمارے سینئر بھی ہیں بٹ تھوڑا پیچھے جائیں اکسا آپ کو بھی پتا ہوگا کیونکہ ہمارا یہ پروفیشن ہے تو ہمیں اس کے بارے میں زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے ہمارے ایک اور ساتھی اینکر پرسن ہے ایک اور نیجی ٹی وی چینل پر جمیل فاروقی انہوں نے ایک کولم لکھا آج سے کوئی پانچ چھ دن پہلے اس کولم کا ورڈ ٹو ورڈ وہ ہی لبے لباب پورے پروگرام میں دیکھا گیا شاہد صاحب کے اب دیکھیں وہ چیزیں لنک ہو گئیں جا کے اگر تو شاہد صاحب کی وہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ انویسٹیگیشن دونوں نے الائدہ نہیں کی ہوگی یقیناً کی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چھاپ دے سب کچھ اس طرح سے یہ possible نہیں it means کہ آپ کو اپنے قد کے مطابق چیزیں کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کہ ان کی بات میں صداقت ہو لیکن چیزیں اب تک کی انویسٹیگیشن اس کو ڈنائے کر رہی ہے بلکل انویسٹیگیشن جو ہے وہ جس طرح آپ نے کہا ڈنائے تو کر رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈاکٹر شاہد مسود نے یہ بات کہیں تو میں کل ہی کہیں پڑھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کی ان کے جو چینل کی ان کے پروگرام کی ریٹنگ ہے ڈاکٹر شاہد مسود ہی ہر جگہ جو ہے وہ چھائے ہوئے تھے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک میڈیا ٹیکٹک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے یہ کیس اتنا ہے کہ سب کی آنکھیں جو ہیں وہ اس پہ لگی ہوئے ہیں اور ایک عام آدمی جیسے آپ اور میں ہیں ہم لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے زینب کا ساتھ یہ سب کیا اور اس کے پہلے بھی وہ یہ کر چکا ہے وہ پاغل یا وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا وہ ایک پاغل انسان نہیں ہو سکتا وہ ایک مستری ہے جس طرح اس کو دکھائے دار ہے اوپیسلی اس کے پیچھے بھی کچھ ہے سٹوری کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی ڈسکشن ہم نے اس پہ کرنی ہے لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے جاغل ہو اچھے کے بعد چکے نوان welcome to the show اور آج صبح صبح بڑے فریش لگ رہے ہیں کیا بات ہے شو میں آنے کی خوشی تھی تیاری تھی آپ normally جلدی سب آٹ کے ایسی تیار ہو جاتے ہیں نہیں نویر اس میں دیکھتے ہیں ایکشلی ہمارا جو کام کوٹ ریپورٹنگ تو ہم نے صبح سات بجے سات تھرٹی پہ ہم نے عدالتوں میں پہنچ جانا ہوتا ہے جا کے لسٹیں چیک کرنی ہوتی ہیں جا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سے اہم کیسیز لگے ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ تمام کورس کا جہاں جہاں پہ ہمیں مختلف جگہ پہ کیونکہ لاہور میں جہاں مختلف عدالتے ہیں کبھی مارٹنگ لیں جناب نوان کا بیپر شروع ہو گیا نوان کے بیپر گزار روگتے ہیں ہم خبر کی طرف آتے ہیں اور پہلی خبر کیا ہے ارمیلا وہ بتائیں گے پہلی خبر یہ ہے کہ ایک اور ڈیج لائن ختم ہو گئی صبح وزیر قانون کا سطیفہ نہ آیا اشرف آسف جلالی بھی سطیفہ کے مطالبے پر ڈٹ گئے تحریک لیب بیک یا رسول اللہ جیل بھرو تحریک جو ہے اس کے لیے تیار ہو چکی ہے کارکنوں کو آج پنجاب اسمبلی کے بار اکٹھا ہونے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے اپنی گرفتاری سے تحریک کا آواز کروں گا ایسا کہنا ہے ڈاکٹر اشرف آسف جلالی کا اور ان کا جب تک رانہ سناولہ سطیفہ نہیں دیں گے احتجاج جاری رہے گا یعنی کہ آپ کو ایک اور احتجاج ایک بار پھر سے نظر آئے گا پنجاب اسمبلی کے باہر جہاں پر اس طرح کی سیچوئیشن ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ یہ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ انہوں نے پہلے بھی مطالبہ کیا رانہ سناولہ کی اس کو ایک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ ان کا سطیفہ چاہیے لیکن سطیفہ نہ ملا اور انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی اور وہ ڈیڈ لائن بھی جو ہے وہ قتل ہو چکی ہے ایسے میں ایک بار پھر سے یہاں پر جو آپ کہہیں پنجاب اسمبلی جو ہے احتجاج چوک ایک بار پھر بننے والے اور جو مختلف پارٹیز ہیں سیاسی جماعتیں ہم نے پھر ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کو مطالبہ ہوتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ شدر پکڑتا جانا جا رہے کیونکہ سیاست میں گرمہ گرمی بہت زیادہ ہے الیکشنز آ رہے ہیں پھر جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں سیاسیدانوں کی جانے سے اچھا یہ جو گرمہ گرمی کی بات ہوگی ہے جیسے جیسے وقت نزدیک آ رہے ہیں الیکشنز کا ٹائم نزدیک آ رہے ہیں گورنمنٹ کا ٹنیور مکمل کرنے کا وقت نزدیک آ رہے ہیں یہ والی تحریکیں بھی زور پکڑ رہی ہیں اور بہرحال جو یہ آسف جلالی صاحب والی تحریک ہے یہ تو یقصر ڈیفرنٹ ہے اور ان کا تقازہ جو ہے وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے بہرحال اب ہمیں اکسہ بھی جان کر چکی ہیں اکسہ کیسی ہے آپ الحمدلیلہ دے کیوں گئی آپ کو آج بس ایسے ہی کیونکہ آپ کو پتہ سربیوں میں سبوٹنا زرہ سا مشکل ہوتا لیکن آپ نے چائے رکھی ہوئی ہے تو یہ چائے جو ہے کھینچ رہی ہے بس ایسے ہی چاہے بلکل اچھا ہم آپ کی طرف آئیں گے نومال ہم نے جیسے بھی بتایا کہ اب بھی یہ دوبارہ سے احتجاز آج کال دی گئی ہے پنجاب اسیمبلی کے باہر تحریک لبای کیا رسول اللہ کے جو کارکنان ہیں ان کو پہنچنے کی تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ستیفہ کا مطالبہ کیا جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنی گرستانیاں دینی پڑے کیا گورنمنٹ اس بارے میں لائے عمل کریے کیونکہ پہلے بھی کئی سیاسی زماندے جو رانہ سے سنا اللہ کا ستیفہ مانگ رہی ہے اور اب یہ بھی ہے تو وہ ستیفہ دینے کو تیار نہیں ہے اور ان کا ٹینور ختم ہونے والا ہے لیکن ان سے صبر نہیں ہو رہا کسی سے ارمالہ اس میں دیکھیں کہ جس طرح سے گورنمنٹ جو آپ رانہ صاحب ہیں وہ بھی ڈٹ گئے ہیں کہ میں نے ستیفہ نہیں دینا آپ نے جو کرنا وہ کر لیں یعنی کہ ملک کا خیال کسی کو نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے ان کا مطالبہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن اب دیکھیں وہ ستیفہ کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ جیل برو تحریک کی بات کر دی گئی تو اس میں نقصان کس کا ہے نقصان تو ملک کا ہے نقصان جائے وہ عوام کا ہے اکسہ جب آپ بھی اس طرح کے پروٹیسٹ کور کرتی ہوں گی آپ نے بھی دیکھتا ہوگا کہ یہاں پر لوگوں میں ایک کہلے غم و غصہ بھی ہوتا ہے جو شو خروش بھی ہوتا ہے وہ ایک مناسبت سے ہوتا ہے آپ جو آج کال ہے اس حوالے سے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے بارے پھر وہی اتجاد پھر وہی لاہور میں ٹرافک کے مسائل لوگوں کا آنا جانا ایک عذاب ہو جاتا ہے پورا شہر ایک جام پیک ہو جاتا ہے اس حوالے سے کیا دیکھ رہی ہیں کہ آج کے کس طرح بیٹھنے والے آج کا جو احتجاج ہے پہلے بھی بہت سے احتجاج ہوئے ہیں اور پچھلے سال دو ہزار سترہ میں اگر ہم دیکھیں تو اتنے تو سال میں دن نہیں ہوں گے جتنے مال روڈ پہ احتجاج ہو چکے ہیں یہ تو بقاعدہ یعنی سینکڑوں کی تعداد میں احتجاج ہوئے ہیں مال روڈ پہ مال روڈ کو بہت دفعہ بلوک کیا گیا آج کا احتجاج یہ ہی احتجاج پچھلے کچھ دن پہلے داتا صاحب کے باہر بھی ہوا اس کے بعد آپ دیکھ لیں تاہر القادری کا ایک بہت بڑا پیٹ کا دوسری جماعتیں بھی آئیں تب بھی مال روڈ بند ہوا تو آج بھی کچھ اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں عوام تو پریشان ہی ہوگی چاہے احتجاج کوئی بھی کرے کوئی بھی جماعت کرے لیکن جو احتجاج کے شرکہ ہیں ان میں ایک جنونیت ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مطلب بہت زیادہ ایگریشن اور جو بھی چاہے بس جیسا بھی احتجاج ہو پورا ہم نے احتجاج ہو یہ بات ایک بڑی رقصہ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں تو احتجاج احتجاج رہنا چاہیے تشدد پرسندی کی طرف نہیں جانا چاہیے چیزوں کو توڑ پور نہیں کرنا چاہیے املاک کو نقصان نہیں پہنچائنا چاہیے پھر یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور سب سے بڑا نقصان اس میں پھر یہ نظر آتا ہے اگر اسی احتجاج کے بات کریں تحریک بلکل ٹھیک ہے ہم اس پر ڈنائے نہیں کرتے وہ موٹ اور پٹاشنم جو ہے آنکھوں کی روشنی تیز کرتے ہیں اور آنکھوں میچے جو دارک سرکلز ہوتے ہیں اکثر آپ کو ماسک بھی ایویلیبل ہوتے ہیں جو آپ کی سکن میں گلو لاتے ہیں اور وہ اسی جس کا کہلے پل بھی ہوتا ہے سمٹیمز اس کا جو چھلکا ہوتا ہے کینو کا اس سے ماسک بنایا جاتے ہیں سکرپ بنایا جاتے ہیں جب آپ اس کو پلائے کرتے ہیں تو آپ کی سکن گلو بھی کرتے ہیں اور سکن فریش بھی نظر آتی ہے اور ایون آپ کو ڈاکٹرز بھی یا نیوٹریشنز بھی آپ کہلیں موسن کا جو سجیوں کی یہ سوغات ہے ہر لحاظ سے بیسٹ ہے چاہے آپ آنکھوں کی بینائی کی بات کریں چاہے سکن کی بات کریں اور مختلف طرح کی مائیوں کی تو کینو جو ہے تو جناب یہ آپ کے میدے کے لیے بھی بڑا اچھا ہے اگر آپ اس کا جوز پیتے ہیں پلپ کے ساتھ تو آپ کا حازمہ بڑا ٹھیک رہتے ہیں اور کانسٹیپیشن کی جن لوگوں کو شکایت رہتی ہیں اگر یہ روٹین میں یوز کیا جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہے جسا ارمالہ نے بتا دیا کہ سکن کے لیے بڑا بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آنکھوں کے گرد جو ہلکے ہیں ڈارک سرکلز ہیں تو اس کے لیے جناب آپ کینو استعمال کریں اور کینو کی یہ فوائد بھی ہیں اب موسم ویسے تو جا رہا ہے کینو کا لیکن مزہ تب آتا ہے جب ہلکی ہلکی دھوپ ہو اور دھوپ کی ہم نے شو بھی کرنا ہاتھ میں ایک ایوری ڈے کا جو کپ ہے یہ پکڑ کے اس کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جاتے ہیں کینو کی باتیں ہم کر رہے ہیں لیکن جو مزہ ایوری ڈے کی چائے میں ہے وہ کہیں اور ویسے کھلا تضاد نہیں کہ ہاتھ میں ہمارے چائے کا کپ ہے اور باتیں ہم کینو کی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے ہمارے ساتھی رپورٹر ہیں جو فیلڈ میں رہے اسلام علیکم جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سید آرملہ حسن اور میں ساتھ موجود ہیں جی جناب میں ہوں نوید نظامی اسلام علیکم خوش آمدے جی آئینو پخیر راگلے اور سنگے جوڑے تغری جناب بلکل آپ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے ہماری ایکسائیٹمنٹ میری اوازت آپ کو پتر لگیا ہوگا یہ کل چھٹی ہے اور اس کی ایکسائیٹمنٹ آج ہی ساتھ ڈے کو ہمیں ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ویکنڈ کے بہت چارے پلانز ہوتے ہیں اور آج کل شادیوں کا سیزن ہے تو میں نے شادی بھی ٹین کرنی ہے تو بہت چارے میری بھی پلانز ہے تو اس کے لیے میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں جناب جب پلان ایسے ہوں ویکنڈ سامنے آرہا ہو تو پھر بندہ کہتا ہے یا چھٹی ہے انجوائے بھی کریں گے لیکن جاتی سردیوں کی کچھ سوگاتوں کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ جب سردی جا رہی ہو ویسے تو سردی جانے کا نام نہیں لے رہی تین دن سے بڑی زبردست فوق بھی ہے تھنڈ بھی ہے ہوا بھی چل رہی ہے بڑی مشکل سے گاڑی آفس آتی ہے ایکسر اس کو منانا پڑتا ہے نہیں بیٹا آفس چلو کوئی بات نہیں تو اردباد چھٹی ہو جائے گی پھر چلیں گے تو جناب اس میں کینو کھانا بڑا فائدے مند ہو سکتا ہے بلکل کینو کی افادیت کے بارے میں بات کریں تو کینو کا جو یہ جو ایک موسیمی سیزنل فروٹ کہتے اس کے بہت سارے فائدے ہیں جس میں جو وائٹومن سی ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ کاب ہائٹریز ہوتے ہیں فائبر ہوتے ہیں پٹاشے مہفولیت ہیں جو انسان کو مقلب کمزوریوں اور جراسین سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے فوائد آپ کو بتاتے سے لیں کہ کینو جو ہے وہ آنکھوں کی بنائی جو تیز کرنے میں یعنی آپ کی جو نظر ہے وہ تیز کرنے میں جن کی ویک ہوتی ہے وہ کینو کھایا ہے اس میں بہت امپورٹنٹ رول جو ہے پلے کرتے ہیں کیونکہ اس میں موجود ہوتا ہے وائٹومن اے